لاہور میں کرونا کی بگڑتی صورتحال لاہور کو پیر سے دو ہفتوں کے لیے مکمل بند کرنے کی تجویز دے دی گئی ہے وزیراعظم باقاعدہ طور پر کل منظوری دیں گے زراعہ کی جانب سے بتایا جا رہا ہے وزیراعظم سے علاقوں کو بند یا پابندی لگانے کی منظوری کل لی جائے گی زراعہ کا ایسا بتا رہا ہے اربن ڈیولپمنٹ کے ذریعے زیادہ متاثرہ علاقوں کی جیو ٹائگنگ کرنی گئی ہے جیو ٹائگنگ میں زیادہ کیسز اور متاثرہ علاقوں کی نشاندہی بھی کی گئی ہے اس حوائے سے مزید جانیں گے کذافی بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں کذافی بٹ بتائے گا دو ہفتوں کی مکمل لوگ ڈاؤن کی تجویز دی جارہی ہے کیا یہ وی اچو والی بات ہے بلکل جی لاہور کے اندر کرونا کی بگڑتی ہوئی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ماہرین کی ایک سپیشل کمیٹی کا قیام عمل میں لائے گیا ہے اور ایوان وزیر آلہ کے اندر سپیشل سیل بھی قائم کر دیا گیا ہے جس کے اندر تمام ماہرین کی معاونت حاصل کی گئی ہے نہ صرف ماہرین بلکہ سیکیورٹی اداروں کی بھی انہیں معاونت حاصل ہے ایوان وزیر آلہ سے یہ سپیشل مونٹرنگ یونٹ لاہور کی لاہور میں کرونا کی صورتحال کو مونٹر کرے گا اور جو ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اس تجویز پر اتفاق رائے کر لیا گیا ہے کہ لاہور کے اندر اگر کرونا کو کنٹرول کرنا ہے تو دو ہفتوں کا مکمل لاکڈاؤن کیا جائے لیکن اس کی جو حتمی منظوری ہے کل وزیر آزم ہی دیں گے وزیر آزم لاہور آ رہے ہیں اور وزیر آزم کی صدارت کے اندر ہی اس اجلاس کے اندر فیصلہ کیا جائے گا کہ کرونا کی صورتحال پر لاہور کو دو ہفتوں کے لیے اگر لاکڈاؤن کیا جاتا ہے تو اس کو کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے جو ذرائع ان کا یہ کہنا ہے کہ آربن ڈویلپنٹ کے ذریعے لاہور کی جیو ٹیگنگ بھی مکمل کروالی گئی ہے کہ اس جیو ٹیگنگ کے اندر ان تمام علاقوں کی نشاندہی کی گئی ہے جہاں پر کرونا تیزی کے ساتھ کرونا کے مریضوں کی تعداد میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے اور کہاں پر کیسز زیادہ بڑھنے کے چاسی سے ان تمام علاقوں کی نشاندہی کر لی گئی ہے کل وزیراعظم کو پریزنٹیشن پیش کی جائے گی اور اس پریزنٹیشن میں ہی ان سے منظوری لی جائے گی یہ بھی تجویز دی گئی ہے کہ مقصوص اوقات میں صرف اشیاء خورنوش کی دکانیں کھولی جائیں گی ٹائم ری شیڈول ہو سکتا ہے لیکن مقصوص اوقات کے لیے صرف اشیاء خورنوش کی دکانیں کھولی جائیں گی جبکہ میڈیکل سٹورز جو ہوں گے وہ ان کو چوبیس گھنٹے کام کرنے کی اجازت ہوگی داخلی اور خارجی راستوں کے حوالے سے بھی پالیسی مرتب کی گئی ہے کہ کس طریقے سے داخلی اور خارجی راستوں پر نگرانی کرنی ہے اگر لاہور کے اندر کوئی آ رہا ہے تو اس کی داخلی راستوں پر مکمل چیکنگ کی جائے گی اور تمام چیزیں جو ہیں وہ تیہ کر لی گئی ہیں صرف وزیراعظم سے منظوری لینا مقصود ہے کہ کل کابینہ کے خصوصی اجلاس کے اندر ان سے منظوری لے لی جائے گی ٹھیک ہے منظوری دی جائے گی خصوصی جلاس میں کابینہ کے بہت شکریہ کا زافی بات